مقبودہ جمہور کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تائناتی والا خطہ ہے کشمیری عوام 27 اکتوبر 1947 سے ہی وحشیانہ بھارتی فوجی محاصرے میں ہیں دس لاکھ سے زائد بھارتی فوجی مقبودہ جمہور کشمیر کے شہروں، قصبوں اور دہاتوں میں تائنات ہیں وحشیانہ بھارتی فوجی طاقت کے استعمال نے مقبودہ جمہور کشمیر میں انسانی بہران پیدا کیا ہے پانچ اگرس 2019 کو بھارت کے غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کے بعد سے کشمیری عوام کی مشکلات اور مسائب میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے بھارت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے مقبودہ کشمیر کی متعظہ حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا مقبودہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیکٹی ایٹ کے تحت نظر بند گلام احمد ڈار اور منظور احمد کی غیر قانونی نظر بندی کو کالدم قرار دیتے ہوئے قابض حکام کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی ہے جلائے اسلامباد کے رخ مومن علاقے میں غزشتہ شام نامعلوم افراد کے حملے میں دو غیر ریاستی مزدور چھوٹو پرساد اور گوون ساکنانے گورک پور بھارت زخمی ہو گئے بعد ازا بھارتی فوجیوں نے محاصرے کے دوران گھروں میں توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدود کرنے کے علاوہ قیمتی سمان لوٹ لیا مقبودہ جمہور کشمیر میں پی ڈی پی سربرا محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جی پی جو چاہتی ہے کرتی ہے ہمارچر پردیش میں بی جی پی نے مذہبی بنیادوں پر انتخابات کے لیے مہم چلائی مسلمانوں کو کھلے آمدھنکیاں دی گئی محبوبہ مفتی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جمہور کشمیر میں الیکشن کب ہوں گے بی جی پی محض انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کشمیری پندٹوں کے درد کا فائدہ اٹھا رہی ہے امریکی محبوبہ خارجہ کے اسسسٹن سیکیریٹری برائی جنوبی عوستی ایشیا ڈونرڈ لون نے واضح کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مرطانوی نشیاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونرڈ لون نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات سے ہی مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے بھارتی حکومت مقبودہ جمہور کشمیر میں اس بات کو یقینی بنائے کہ میڈیا اپنا کام جاری رکھ سکے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جنیوہ میں گزشتہ روز بحث ہوئی شرکر نے متنازع اتداد دہشتگردی قانون یو اے پی کے غلطی استعمال مصدف کی بنیاد پر تفریقی سلوک مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور جنسی تشدد وغیرہ پر اظہار خیال کیا رکھوں مالک نے بھارت کو انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری بند کرنے کی وی ہدایت کی